مریم نواز ہماری اور علاج کے لیے ان کی انکار پر بات کرتی ہوئے کہا کہ اس میں دو چیزیں ہیں میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف اپنی کیس ہسٹری کی بنیاد پر واپس چلے جائیں گے اور ان کا علاج باہر ہوگا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں عزت اور سید دے اس وقت ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ نواز شریف نے مینا مانو کی زید لگا رکھی ہے اس مرتبہ نواز شریف کی ڈیل حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ کفتوں کے ساتھ خوری ہے جن کفتوں اور شریف خاندان کے ساتھ ڈیل خوری تھی ان سے شباہ شریف نے ملاقاتیں گی اس کے بعد ہم مریم نواز نے بھی ان شخصیات اور کفتوں سے ملاقاتیں کی ہیں دو ملاقاتیں اسلام آباد میں ہوئیں جبکہ باقی ملاقاتیں انہور میں ہوئیں خواہ یہ ہے کہ حکومت میاں نواز شریف کی بیماری کو سنجیدہ نہیں لے رہی حکومت کا خیال تھا کہ شاید یہ صرف بچنے کے لیے اور سیاست کے لیے کیا جا رہے ہیں پنڈی میں موجود ایک شخص نے اس بات کا نوٹس لیا اور پنڈی میں ہی موجود اس شخص نے پنڈی میں دل کے امراض کے ایک معروف ہسٹال کے ڈاکٹر کو بجوایا انہوں نے نواز شریف صاحب کی ریپورٹ دیکھیں تو انہوں نے پنڈی میں موجود اس شخصیت کو بتایا کہ نواز شریف کی طبیعت واقعی خراب ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے پھر اس شخصیت نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ کام ہو جائے لیکن وزیر آدم عمران خان نے بات مارنا تو دور اس بات پر مزامت کی اور اسی لیے انہوں نے ہیٹ بلوکی والے جلسے میں کہا تھا کہ این آر او دینا ملک سے غداری ہوگی اب اسی لیے نواز شریف بھی اپنی سی سے مدلک یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہے تو ایسے ہی سی میں مرتا ہوں تو مر جوں اب مریم نواز مختلف شخصیات سے اسلام آباد لہور میں ملاقاتیں کر رہی ہیں تاں کہ دیل تیہ ہو سکے تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اس خواہر میں کومنٹ باکس میں دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھینکس فار واشنگ